بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک ویدردو کی ایک اور نیو ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں وہاں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہی ایک آرٹیکل آیا ہے ٹائم آف اومان میں اور اس آرٹیکل کے مطابق میں آپ کو ایک اپٹیٹ دے رہا ہوں اگر آپ اومان میں رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست رشتہ دار کوئی بھی آپ کا قریبی عزیز اومان میں رہتا ہے تو آپ یہ ویڈیو مست دیکھیں اور اپنے اس دوست کو اگر اس کے پاس یہ ویڈیو نہیں پہنچی اور یہ آرٹیکل اس نے نہیں پڑھ رکھا تو آپ پلیز لازم ضروری اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں کیونکہ اس ویڈیو کا تعلق جو اس وقت پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی ہے تو دوستو آرٹیکل کے مطابق اومان کے سلطان حیثم دین تارک صاحب نے ایک ڈیسیجن کو دوبارہ ریویو کرتے اس میں ترمیم کی ہے اور اس ترمیم کے حوالے سے یعنی جو شخص بھی اس وقت اومان میں موجود ہے اور اس کو یہ بماری ہو جاتی ہے جو اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے اگر وہ اس کے بارے میں کسی کو بتاتا نہیں ہے اومان کے کسی محتمہ کو خبر نہیں کرتا تو اس کو ہوگا جرمانہ اور ہوگی اس کو جیل یہ پہلے سے موجود تھا قانون لیکن اس میں مزید ترمیم کی گئی ہے اس میں جرمانہ اور جیل بھی اضافی ایڈ کی گئی ہے اور سلطان حیتم بن تارک صاحب نے اس کو ایشو کیا ہے یعنی یہ ٹائم آف اومان کی رپورٹ ہے اس آرٹیکل کو آپ اومان کے مختلف ویپ سائٹوں پر اور اخبارات میں دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں تو اومان کا سلطان حیتم بن تارک صاحب کی ترمیم شدہ جو نیو ڈیسیجن ہے اس میں ہے کہ اگر کسی شخص کو اومان کے اندر یہ بماری موجود ہے یعنی اس بماری کے کچھ بھی سپٹم کچھ بھی علامات کچھ ظاہر ہیں اور اس نے کسی بھی محکمے کو نہیں بتایا اپنی اس بماری کے بارے میں تو اس کو کم سے کم کم سے کم تین مہینہ جیل ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک سال تک جیل ہو سکتی ہے یہ تو ہی جیل کے حوالے سے اور اس کے ساتھ میں کچھ ریال جرمانہ بھی ہے اور ایک ہزار ریال کم سے کم ایک ہزار ریال جرمانہ ہوگا اور یہ جرمانہ زیادہ سے زیادہ دس ہزار ریال تک بھی جا سکتا ہے تو وہ اگر آپ کے آس پاس یا کوئی ایسا جس کے پاس کچھ آپ کو ذکام بغیرہ خانسی بغیرہ کچھ ایسی شکایتہ مصول ہوں اور اس میں آپ کو سٹم نظر آئیں کہ یہ اسی بماری کے ہیں تو آپ جلد سے جلد امان کے کسی ہسپیٹل کے ساتھ امان کی جو ہیلپ لین ہے جو امان نے ہیلپ لین دی ہے اس بماری کے حوالے سے آپ جلد سے جلد ان کے ساتھ رابطہ کریں وہ آپ کو ہسپیٹل میں شفٹ کر دیں گے اور آپ کا علاج کریں گے تو یہ ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ایک تو وہ اس بماری سے بچ سکیں دوسرے ان کو کوئی مالی اور جانی اقصان بھی نہ ہو کیونکہ جو دوست بھی اس وقت ہم امان میں مجود ہیں خدا نہ کریں ان کو یہ بماری لاحق ہو جائے تو وہ اس وقت نہ تو وہ باکستان یا بنگلہ دیس جا سکتے ہیں اور نہ ہی کینسل ہیں انڈیا کی پاکستان کی اور امان نے بھی انٹری بد کر رکھی ہے تو جس دوست کو بھی اس بماری کی شکایت ہو وہ جلد سے جلد امان کے محکمہ کے ساتھ رابطہ کریں اور دوست میں آپ کو ایک بار پھر اکتا چلوں کہ جو جس دوست کو بھی اس بماری کا خدشہ ظاہر ہوا یعنی اس نے ارپورٹ نہیں کیا امان کے کسی محکمہ کے ساتھ یا ہیلپ لین پر تو اس کو کم سے کم تین مہینے جیل اور زیادہ سے زیادہ ایک سال سزا اور اس کے بعد میں کم سے کم ایک ہزار ریال جرمانہ اور دس ہزار ریال جرمانہ تک بھی ہو سکتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو جائیں تو جتنا ہو سکتا ہے اپنا بھی افتیاد کریں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں تو ملتے ہیں ایک دوسری اپڈیٹ کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ